موسیقی زرمبش بروڈکاسٹنگ کارپوریشن کی جانب سے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش کا روزانہ کی اردو نیوز بلٹن آپ ریڈیو زرمبش کی تمام نشریات و پروگرام زرمبش بروڈکاسٹنگ کارپوریشن کی فیس بک پیج یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر بھی سن سکتے ہیں ہفتہ 28 ستمبر 2019 کے خبروں کے ساتھ میں ہوں میرا بلوچ آئیں سنتے ہیں خبروں کی سرخیاں بلوچستان میں پاکستانی فورسز پر حملے بلوچ مسلطنظیموں کی قبولیت کیچ میں آپریشن ایک شخص لاپتہ آوران سے پہلے سے لاپتہ شخص بازیاب بلوچ طلبہ پر تشدد جاری بی ایس او کا احتجاج مظاہرہ بلوچستان مختلف حادثات میں تین افراد حلاق دو زخمی کوئٹا اور پنجگور سے لاش برامد کوئٹا پاکستان قومی اسیمبلی کے ڈپٹی سپیکر کی کامیابی کل ادم قرار کندیل بلوچ قتل کیس ایک ملزم کو سزا دیگر ملزمان بری افغانستان افغان طالبان کا عوام کو انتخابات میں ووٹ نہ ڈالنے کی دھمکی برطانوی پرچم بردار بحری جہاز ایرانی تحویل سے رہا ایران جوہری مہائدے سے انراف کر رہا ہے آئی اے ای اے سات ممالک کا شام میں کیمیائی ہتھیاروں کی استعمال پر درگزرنا کرنے کا اعلان امریکہ کا سعودی عرب میں پیٹریارٹ میزیل نسب اور معاون تائنات کرنے کا اعلان سعودی عرب میں پہلی دفعہ آنلائن سیاہیت ویزوں کی اجرا کا اعلان بھارت اور انڈونیشیا سیلاب اور زلزلے میں درجن افراد حلاق و زخمی نوروی روسی تیل بردار جہاز میں آتش ضد کی خبروں کی سرخیں آپ سن رہے تھے سارن بلوچ سے اب تفصیلی خبریں سنتے ہیں دوستن مراد سے بلوچستان میں مسلح افراد نے کیج کے علاقے تمپ اور بولان میں پاکستانی فورسز پر حملہ کیا ہے تمپ کے علاقے کلاہو میں مسلح افراد کی طرف سے فورسز کی چوکی پر ہونے والے حملے میں پاکستانی فورسز کو جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے جبکہ بولان کے علاقے مارگٹ میں گیس فیلڈ پر معمور ایک اہلکار کو مسلح افراد نے نشانہ بنایا ہے دوسری طرف یونائٹڈ بلوچارمی کے ترجمان مزار بلوچ نے کہا ہے کہ جمعیرات کو چار بجے کے وقت ان کے سرمچاروں نے تمپ کے علاقے کلاہو میں واقع پاکستانی ریگولر آرمی کے چیک پوسٹ پر راکٹ لانچر اور دیگر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے جس میں پاکستانی آرمی کے چار اہلکار حلاق جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں مزار بلوچ نے مزید کہا ہے کہ حملے کے بعد کلاہو آرمی چیک پوسٹ کی طرف فوج کے ایمبولینس بھی پہنچ گئے ہیں حملے میں پاکستانی آرمی کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے بلوچ راجی آجوئی سنگر کے ترجمان بلوچ خان نے نامعلوم مقام سے میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعیرات کی شام چھ بجے ان کے سرمچاروں نے کیچ میں مند کے علاقے چکاب کے مقام پر پاکستانی فوج کی چوکے پر خودکار باری ہتھیاروں سے حملے کیا حملے میں تین فوجی اہلکار حلاق اور دو زخمی ہوئے ہیں بلوچ خان نے کہا ہے کہ ان کے حملے بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے کیچ کے تحصیل دشت کمبیل میں پاکستانی فورسز نے آپریشن کر کے گھروں میں توڑ پوڑ کی ہے اور خواتین و بچوں کو حرانسہ کر کے ایک شخص کو جبری طور پر اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں لا پتہ کیے جانے والے شخص کی شناخت شریف ولد حاجی محمد علی کے نام سے ہوئی ہے جو دشت کمبیل کا رہائشی ہے آوران سے پاکستانی فوج کے ہاتھوں لا پتہ ہونے والا ایک شخص بازیاب ہو گیا ہے اطلاعات کے مطابق اشرف ولد یار محمد سکنہ آواران پیراندر گزی جسے پاکستانی فوج نے پانچ روز قبل حراست بعد آرمی کیمپ منتقل کیا تھا آج بازیاب ہوا ہے پنجاب یونیورسٹی کے بعد کراچی یونیورسٹی میں بھی بلوچ طلبہ پر تشدد کیا کیا ہے کراچی میں سرسید یونیورسٹی میں ایک ڈنڈا بردار گروپ نے بلوچ کانسل سرسید یونیورسٹی کے طالب علم نصار بگٹی کو زدکوب کر کے زخمی کیا ہے اور فرار ہو گئے ہیں دوسری طرف بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی جانب سے کوئٹہ پریس کلب کے باہر احتجاج مظاہرہ منعکت کیا گیا جس میں بلوچستان سے باہر زیر تعلیم پنجاب یونیورسٹی لاہور اور سرسید یونیورسٹی کراچی میں شدت پسند مذہبی گروہ کی جانب سے بلوچ طلبہ پر حملوں کی شدید مضمت کی گئی اور بلوچ کانسلس کے ساتھ اظہار یک جہتی کا مظاہرہ کیا گیا احتجاج مظاہری نے کہا کہ پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ کی پروردہ شدت پسند تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ نے یونیورسٹی میں خوف و وحشت کا ماحول بنا رکھا ہے اور آئے روز بلوچ پشتون اور دیگر اقوام کے طلبہ پر حملہ کر کے انہیں زدکوب کرتی ہے تاکہ اپنی دہشت کو برقرار رکھ سکے اور طلبہ اس کی دباؤ میں کسی بھی قسم کی آزادی کے احساس سے محروم رہے اسلامی جمعیت طلبہ نے انتظامیہ کے ملی بھگت سے یونیورسٹی کو جیل خانہ کی شکل میں تبدل کر دیا ہے جہاں طلبہ کی سوچ پر بھی قدگنے لگائی جا چکی ہیں دوسری طرف مسلسل حملوں سے یہی آشکار ہوتا ہے کہ بلوچ طلبہ ملک کے کسی بھی کونے میں محفوظ نہیں ہے مختلف حربے اور طریقوں سے طلبہ کو حراسان کیا جا رہا ہے اور تعلیم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں جو کہ ہماری حقوق کے خلاف کھلی ڈاکزنی ہے جسے کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جائے گا مظاہری نے مزید کہا کہ آج کے مظاہرے کی توسط سے ہم ملک بھر میں زیر تعلیم طلبہ کے ساتھ یکجہدی کا پیغام بھیجتے ہیں اور انہیں باور کرانا چاہتے ہیں کہ طلبہ کی دفاع میں ملگیر کیمپین کے ذریعے یکجہدی و حمایت سمیٹھ کر طلبہ حقوق کا بھرپور دفاع کیا جائے گا اور حکومت بلوچستان اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ طلبہ کے تحفظ کو یقینی بنائیں اور طلبہ کے دفاع اور تعلیم اداروں کو پرامن بنانے میں معصر اقدامات اٹھائیں کوئٹہ میں بلیلی روڈ پر ایک شخص کی کچھ دن پرانی لاش ملی ہے ریس کیو ذرا کے مطابق مذکور شخص کی شنات خدایداد ولد عبداللہ کے نام سے ہوئی ہے جس کی عمر چالیس سال ہے دوسری طرف پنجگور میں لیویز فورس کو چودہ چوک پہاڑی سلسلے میں ایک شخص کی لاش ملی ہے جس کو شناخت کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے حکام کے مطابق مذکور شخص کو چاکو کے وار سے قتل کیا گیا ہے مستنگ میں آر سی ڈی شہرہ پر چھوتوں کے مقام پر ایک مسافر بس نے ایک رکشے کو کچل دیا ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر جان بھک جبکہ ایک شدید زخمی ہوا ہے حادثے کے بعد مشتعل مظاہرین نے شہرہ کو بند کر دیا ہے تاہم بعد ازان ظل انتظامیہ کی یقین دہانی پر روڈ کھول دیا گیا ہے دوسری طرف ڈیرہ مراج جمالی میں نوطال کے مقام پر ایک ٹرک نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا ہے جس میں ایک شخص موقع پر جان بھک جبکہ دوسرا شدید زخمی ہوا ہے اسی طرح یوب میں نیو آبادی شیخان ساٹھ فٹ روڈ پر تیز رفتار موٹر سائیکل اور رکشے میں تصادم ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک پانچ سالہ بچہ جان بھک ہوا ہے پاکستان کے الیکشن ٹریبونل نے قومی اسمبلی کے ہلکہ اینے 265 کوئیٹر ٹو سے منتخب پاکستان تحریک انصاف کے رکن اور قومی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر قاسم خان سوری کو فارغ کرتے ہوئے ان کی کامیابی کو کالا دم قرار دے دیا ہے الیکشن ٹریبونل کے جج جسٹس عبداللہ بلوچ نے قاسم سوری کے خلاف بلوچستان نیشنل پارٹی کے نوابزادہ حاجی لشکری ریسانی کے جانب سے دائر درخواست پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سناتے ہوئے ہلکے میں دوبارہ الیکشن کرانے کا حکم دے دیا ہے پنجاب میں ایک عدالت نے مادل کندیل بلوچ قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے جس میں مفتی عبدالقوی کو بھری کر دیا گیا ہے جبکہ مادل کے بھائی وسیم کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے عدالت نے اپنے مختصر فیصلے میں لکھا ہے کہ ملزم وسیم نے اقبال جرم کیا ہے جس پر انہیں عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے جبکہ دیگر تمام ملزمان جن میں مفتی عبدالقوی سمیت کندیل بلوچ کے بھائی عارف قزن حق نواز اسلم شائن اور ٹیکسی ڈرائیور عبدالباسد شامل تھے کو بھری کر دیا گیا ہے آج افغانستان میں پولنگ کے موقع پر افغان طالبان نے حملے کرنے کی دھمکی دی ہے طالبان نے عوام سے انتخابات کے دن باہر نہ نکلنے کا کہا ہے طالبان نے پولنگ اسٹیشنز پر تائینات پولیس اہلکاروں کو خاص طور پر نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے طالبان کے پیغام میں شہرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ وارٹ ڈالنے کے لیے گھرون سے باہر نہ نکلیں واضح رہے آج 28 ستمبر کو انتخابات کے موقع پر 72 ہزار سے زائد اہلکار حفاظت پر معمور ہوں گے انتخابات میں 90 لاکھ افغان وارٹرز ملک کے نئے سربراہ مملکت کو منتخب کرنے کے لیے حق رائدہ ہی کا استعمال کریں گے ایران کے قبضے میں موجود برطانوی پرچم بردار بحری جہاز اسٹینا ایمپیرو نے جمعے کے روز ایران کی بندر اباس بندرگاہ کو چھوڑ دیا ہے یہ بات بحری جہازوں کی نکل و حرکت کا ڈیٹا رکھنے والے ویب سائٹ ریفی نیٹیو نے بتائی ہے یاد رہے مذکورت تیل بردار جہاز کو روان سال جولائی میں ایرانی پاسداران انقلاب نے تحویل میں لیا تھا اقوام متحدہ کے تحت جوری توانائی کے عالمی ادارے آئی اے ای اے نے جمعیرات کو اپنی ایک نئی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران نے چھے عالمی طاقتوں کے ساتھ تیشدہ جوری سمجھوتے کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اور اس نے اب کے جدید سینٹری فیوجز مشینوں میں یورینیم کو افضود کیا ہے اور وہ مزید جدید سینٹری فیوجز مشینوں کی تنصیب کا ارادہ رکھتا ہے آئی اے اے نے رکن ممالک کو پیش کی گئے اس رپورٹ میں بتایا ہے کہ پچیس ستمبر دوہزار انیس کو ایجنسی نے اس امر کی تصدیق کی تھی کہ آر اینڈ ڈی لائنز دو اور تین میں پہلے سے نصب شدہ سینٹری فیوجز میں یورینیم کو افضود کیا گیا ہے امریکہ اور سعودی عرب سمیت سات ممالک کے وزراء خارجہ نے اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ ان کے ملک شام میں کیمیائی ہتھیار کے استعمال سے درگزر نہیں کریں گے یہ موقف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے زمن میں ہونے والے ایک بند کمرے کے اجلاس کے بعد جاری مشترکہ بیان میں سامنا آیا ہے دیگر پانچ وزراء خارجہ کا تعلق برطانیہ فرانس جرمنی مصر اور اردن سے ہے بیان میں اس بات پر شدید افسوس کا اظہار کیا گیا ہے کہ سلامتی کانسل اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے اور شہریوں کے تحفظ میں ناکام رہی ہے امریکہ نے سعودی آرامکو کی تنصیبات پر حالیہ ڈرون حملوں کے رد عمل میں سعودی عرب میں ایک پیٹریات بیٹری چار سینٹینل راڈار نصب کرنے اور دو سو کے قریب اور قریباً دو سو معاون اہلکاروں کو تائینت کرنے کا اعلان کیا ہے دوسری طرف امریکہ کے موقع میں دفاع نے ایک بیان میں اس فیصلے کی تصدیق کی ہے کہ پینٹاغون کے ترجمان عالی جوناتھن ہوفمین نے جمعیرات کو جاری کردے ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب میں حالیہ حملوں کی روشنی میں اور ان کی دعوت پر وزیر دفاع مارک ٹی ایس پر آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ امریکہ سعودی میں درجزل آلات نصب اور قریباً دو سو معاون اہلکار تائینت کرے گا سعودی میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے ملک میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے دنیا کے انچاس ممالک کے شہریوں کو آن لائن سیاحتی ویزہ جاری کرنے کا اعلان کیا ہے سعودی سیاحت کی سربراہ احمد الخطیب نے کہا ہے کہ سیاحت کے لیے آنے والی خواتین کے لیے برکہ پہنا لازمی نہیں ہے اور نہ ہی خواتین کسی خاص قسم کے لباس پہننے کے قائل ہوں گے بھارتی شہر پونے میں بارشوں اور سیلاب سے ہونے والی مختلف حادثات میں سترہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں گزشتہ روز ہونے والی توفانی بارش نے شہر کے نشیبی علاقوں میں تباہی مچا دی ہے جہاں پانی گھروں اور امارتوں میں داخل ہو گیا ہے بارش اور ہوا کی شدت سے مکانوں کی دیواریں اور درخت گر گئے ہیں جبکہ گاڑیاں اور موٹر سائیکل پانی میں بہ گئی ہیں دوسری طرف انڈونیشیا میں ہونے والے زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد تیس ہو گئی ہے حکام کے مطابق زلزلے کے باعث امارتوں کا ملبہ گرنے سے تیس افراد ہلاک اور سو سے زائد زخمیں ہوئے ہیں جبکہ پندرہ ہزار سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے ناروے میں ڈیزل سے بھرے ایک روسی جہاز میں آگ لگ گئی ہے آگ پر کابو پانے کی کوششوں کے دوران جہاز سمندر میں ڈوب گیا ہے ناروے کی شمالی علاقے میں روسی جہاز میں دو روز تک آگ لگی رہی تھی جہاز میں دو لاکھ لیٹر ڈیزل اور ایمونیا ٹینک بھی موجود تھا ناروے جین کوسٹ گارز حکام کا کہنا ہے کہ سمندر میں ڈیزل کو پھیلنے سے روکنے کی کوششیں جاری ہیں جبکہ آگ لگنے کی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے آج کے نشریات کا یہی پرکتہ ہوتا ہے اجازت چاہتی ہوں اپنے خیال رکی